السلام علیکم تاریخ پاکستان مصادوں مطالعہ پاکستان کلاس دہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کے فوجی قبضے کی وجوہات بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کے فوجی قبضے کی وجوہات یعنی کن پیس پر کن یعنی کن بنیادوں پر بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کو مارشلہ لگایا گیا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور کس نے لگایا ٹھیک ہے اگر آج کا ٹاپک بارہ دیکھا جائے پیس نمبر ٹویٹی فور اور پیس نمبر ٹویٹی فائی پر ہے آج بارہ ٹاپک ہے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن کے فوجی قبضے کی وجوہات ٹھیک ہے یہ کس نے یعنی کہ مارشلہ لگایا جنرل پرویز مشارف نے پرویز دوسرا ٹاپک ساتھ یہ ہے کہ پرویز مشارف کے دور میں اکتہارات کی نجلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت یعنی کہ مشارف کے دور میں اکتہارات جو ہیں نجلی سطح پر اس نے یعنی کہ لے جانے کے لئے کیا کیا اور مقامی حکومت کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں تو یہ دو ہمارے ٹاپک ہیں دیکھے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے 12 اکتھوبر 1999 کے پہوجی قبضے کی بہتھوoli تو یہاں پر شرط کا شدمتہ ہے پیش نمبر ٹ отно پر یعنی کہ 12 اکتبہ 1999 کے پہوجی قبضے کی وجوہات بیار کریں شرط کا شدمتہ ہے 12 اکتبہ 1999 کے فوجی قبرے کی وجوہات بیان کریں تو کس کا جواب ہے بارہ اکٹوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو جنرل پرویز مشرب نے بطورے چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ ایک اومدی کے تحت آئین کو موٹل کر دیا موٹل کرتے ہوئے پھر ساتھ اس نے کہا کہ میاں محمد واشریف کی حکومت کا تقتہ اُلٹ دیا اور قومی اور سبائی سمکریاں جو ہیں وہ برخاص کرتے جانکہ موٹل کرتی جانکہ وزیر آزم میاں محمد واشریف نے یعنی صدق پریز مشرب کی جگہ جنرل زیاؤدین کو بطورے چیف آف آرمی سٹاف نامزد کرنا تھا یا کر چکے تھے وہ لیکن اس یعنی کہ اس فیصلے کو بھی میاں نواز شریف کے اس فیصلے کو انہوں نے گیر آنی قرار دے کر سمکریاں توڑ دیئے میں تک کہ اس کا جواب ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارہ اکٹوبر نائنٹی 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 نائنٹ کو پرویز مشرب نے چیف آف آرمی سٹاف کا عوضے کے تحر آئین کو یعنی کہ کیا کرتی ہے سمکریاں جو ہیں وہ موتل کرتی ہیں میاں محمد واشریف کے قومت کو اور قومی سمکریاں جو ہیں انہیں ختم برخواست کر دیا گیا یعنی کہ موتل کر دی گئی ختم کر دیا گیا یعنی کہ ملک میں مارشلہ نائنٹی 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 نائنٹ کو گناہ چینے انہیں گیا تک م спасибо یہ vaki آرمی آرمی چیف آف سٹاف کے اطحر یعنی کہ ہم کو آرمی چیف آف سٹاف نیتا کر دیا تھا لیکن اس پیسلے سے پہلے یعنی کہ اس کو اس پیسلے کے امپلیمنٹ سے پہلے ہی پرویز مشرف نے ملک میں مارشل اگلا دیا اور آشیر کی حکمت کو ختم کر دیا یہاں تھا کہ یہ جواب اس کا جو شوربش میں نے رکھایا ہے اب ہم پڑھیں گے پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نجلی سطح اور حکامی حکومت یعنی کہ پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کو نجلی سطح یعنی کہ کہاں تک لے کے جایا گیا اور پھر نقامی حکومت جو تھی اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نجلی اختیارات کو نجلی سطح پر لے جانے سے عوام کو کیا فائدہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے اب پرویز مشرف کا دور حکومت شروع ہو چکا ہے حکومت کے لئے آپ نے ایک نظام کر رہا ہے حکومت سے کیا مراد ہے مقامی حکومت سے کیا مراد ہے اس کا عبارت ہے ایسی حکومت جس کی باہت دور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو مقامی حکومت کے لگی ہے یعنی کہ ایسے قومت جس کی باہت دور یعنی کہ اس پر چلانے کا جو سسٹم میں نظام ہے حلائقائی یعنی کہ وہی مقام کے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مقامی قومت آگے مقامی قومت کا تاریخی پرس منظر کے بارے میں پڑھیں گے پاکستان مقامی قومت کے نظام کا تاریخی پرس منظر جو ہے تو زیر میں بیان کیا گیا ہے یعنی کہ مقامی نظام مقامی قومت مقامی سسٹم کا جو نظام ہے ٹھیک ہے یہ جو قانون ہے اس کے یعنی کہ تاریخی اس کی اسٹری کیا ہے سب سے پہلے اگر سب کانٹینیٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے بڑے سگیر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑے سگیر میں سب سے پہلے مقامی قومت کا نظام کیس نے متعارف کروایا کہ اکتیارات کو یعنی کہ پاور کو عوام کی یعنی کہ نچلی سطح پر لے گی جانا اکتیارات میں یعنی کہ گریب نمائدوں کو بھی شامل کرنا ٹھیک ہے ایک اکتیارات گری محلے کی کونسلر کو ناظر کو یا نائم ناظر کو دینا تو اس سے یعنی کہ یہ جو نظام ہے یہ کا قانون ہے بڑے سگیر میں اگر دیکھا لیں اسے بڑے سگیر کے لحاظ سے کانٹینیٹ کے لحاظ سے پہلے لکھیں گے پھر آہستہ آہستہ پاکستان برمین کے بعد تو بڑے سگیر میں کس نے متعارف کروایا تو اس کا پوائنٹ نمر 3 میری آرستان آپ کی دی منشن کرتی ہے کہ بارس رائر رائر ریپل کا مکامی حکومتوں کا نظام اب اگر شارٹ منشن بانتا ہے میں نمبر 25 پر مکامی بڑے سگیر میں جانای کہ سب کانٹینیٹ میں مکامی حکومت کا نظام کب تو کس نے متعارف کروایا تو اس کا جواب ہے بڑے سگیر میں مکامی حکومت کا نظام ایٹین ایٹی فورڈ میں ایٹین یعنی کہ تھاڑنی سدھی میں ایڈین ایڈین بورڈ میں رالڈ رکپل نے جانے کہ متعارف کروایا مقامی قومتہ کے نظام ہے وہ مورے صغیر میں کس نے متعارف کروایا رالڈ رکپل نے یہاں تک اس کا ضواب ہے اور اس نے ظلیل اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈ قائم کی ہے جس کے ذریعے مقامی لوگوں کے مسائل حر کرنا تھے لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حر کرنے میں نقام ہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات دے اور نہ ہی مسائل دے یعنی کہ جب اس کی ضواق کی گئی اس نظام کا انسلیمنٹ کیا گیا پریکٹیکل طور پر تب سے یعنی شروع سے ہی اس اختیارات کا یعنی اس نظام کا فائدہ دے ہوا کیونکہ اختیارات جو تھے مقامی لوگوں کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی مسائل دے تو آگے ہم پڑھیں گے یہ تو ہمیں بڑا کا سب کورپنیٹ دے گیا اسے پاکستان میں ہم پاکستان کے بارے میں بات دیں کہ پاکستان بننے کے بعد مقامی حکومت کا جو سسٹم ہے نظام کس نے مطالب کروایا تو اس نے مجھے پاکستان کر دیا صدر عیو بھان کا گریادی جمہوریتوں کا نظام تو یہاں کچھ اور پیشن بتا ہے صدر عیو بھان نے گریادی جمہوریتوں کا نظام بنیادی جمہوریتوں کا نظام کا پورٹس سے مطالب کروایا پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام کا پورٹس سے مطالب کروایا تو اس کا جواب ہے جنر محمد عیو بھان نے ستائیس اکٹوبر مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں مطالب کروایا حکومتوں کا ایسا نظام دعوت کیا گیا جس سے بنیادی جمہوریت کا نام کی دیا گیا اس کا اہم اکثر یہ تھا کہ احتیارات کی ہجری سطح تک متقلی ہے اور وہاں پر مسائل کا حل جنرکہ احتیارات اور پاور کو یعنی کہ کہاں دیا جائے جسے سطح تک پہنچایا جائے روان سے مسائل کا حل بھیاتی سطح پر ان کے اپنے حمائدوں کے صحیح کروایا جائے یعنی کہ ان کے جو اپنے حمائدوں کے مطالب کرتا ہے ایک بلاکے سے ایک خوضے سے ایک شہر سے تو وہ ہی ان کے اچھے طریقے سے مسائل کو سمجھ سکیں گے اور وہ ہی بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے لیکن ان آجوں نے ساتھ گئی بھی تھا یہ نظام کو ایک خاتر بات بجیدہ دایا جہاں حکومت کی تطیقی کے ساتھ یہ نظام بھی ختم ہو گیا بعد میں سبت سبت بارے رکھو رہے کہ اس نظام ہوا اور انکلیمنٹ کیا لیکن اس سے ایک خاتر بات جو تو فائدہ نہ ہو سکتا تو آج ہمارا پوائنٹ اوپر 5 ہے جنر زیاو حد کے دور میں حقامی حکومت کا نظام جنر زیاو حد کے دور میں حقامی حکومت کا نظام تو یہاں پر شار بچے منتظر جنر زیاو حد کے دور میں مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں ابھی آج جانتی ہے تو اس کا جواب ہے جن پیجرم پر 25 پر یہ ہے جنر زیاو حد کے بڑھ سر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ سے نافذ کیا گیا جب جنر زیاو حد کا دور آیا تو مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے اس قول یعنی کے دوبارہ سے نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتہابات دو دفت کروائے گئی جنر زیاو حد نے اپنے ڈیارہ سالہ یعنی کے دور حکومت میں مقامی حکومت کے جو الیکشن ہے انتہابات ہے اس تصواب عرائی کی جسے خواہ جاتا ہے اس کا انقال بہت اپا کیا یہ نظام جو تھا مضبور قریادہ پر قائم کیا گیا جنر زیاو حد نے اپنے ڈیارہ سالہ دور حکومت میں اس نظام کو بیسکلی ایک اہم نظام کے بہت چلانے کی کوشش کی ان کا یہ مقصد تھا کہ اہم دیارہ جو ہیں عوام کے نیچری سطح تک بھی پہنچیں اور عوام کے یعنی اکدلی سے ایک اسوے سے ایک گاؤں سے ایک شیٹ سے جو مطلب کردہ نمائندہ جو ہیں وہ اپنی عوام کے مسائل کو یعنی کے بہتر توڑ پر سمجھ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ یعنی کے کوئی بھی ان کے مسائل کا بہتر حرم نہیں کال سکتا یہ نظام جو ہے مضبور قریادوں پر قائم کیا گیا اب اور مرہا وارت ترقی کرتا رہا مگر عوام کی اکسلیت جو ہے اس میں کوئی خاطر وہاں فائدہ نہ ہو سکتا یعنی کے نظام کا اکسلیت بھی کیا گیا نافذ بھی کیا گیا لیکن عوام کی اکسلیت نے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا دو مرہا راس پوائنٹ ہے لوکل گورنمنٹ پلان بہتر اب یہاں پر شورٹ پرشنٹ بنتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ پلان یعنی کے مقامی حکومت کا نظام کا پورٹیس پاکستان میں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ پلان یعنی کہ اکسلیت نے پتارا کروایا جو اس کا جواب ہے جنرل پروید مشارب نے بارہ اکسلیت نائنٹی نائنٹی نائن کو مقامی حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومت کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا بالا کیا کہ اقتدار اور عوام تین اچھلی سطح کا تینک ملککل کیا جائے لیکن انہیں مقامی حکومت کا نظام جو ہے قابل آیا گیا بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو پروید مشارب نے مطارب کروایا اور اس نے کہا کہ اقتدار کو عوام تین اچھلی سطح کا تک بھی لائے جا سکے پرکم اس کا جواب ہائے یہ بہت ایک q oily spends مدد ہے کہ پاکستان مقامل حکومت بنظام کو کیتنے قصوں میں تقسیم کیا گیا پاکستان مقامل حکومت کے نظام میں تین قصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پرکیا تہسیل حکومت پھر زلین حکومت پھر یونیان حکومت یعنی تین قصے ہیں یونیان حکومت تہسیل حکومت تسر gjort اور زلین حکومت تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا بارہ کبھر نائنٹین نائنٹی نائن کے فوجی قبضے کی وجہات جو کہ پیج نمبر ٢٤ پر تھا ہی کہہ اس کے بعد ہنٹم کامی حکومت کی سمطار پر آیا جنرل پرائیز مشہروں کے دور میں کیا گیا اس کا ایمپلیمنٹ دیا گیا اس کے بارے میں بڑا لاس پڑا ٹاپک تھا لوکر گورنج لیند دوہزار اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑا پیج نمبر ٢٤ پاک ہے تو پیج نمبر ٢٤ اور ٢٤ پائی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا اس کے پرائیز کرنے شکریہ